اگلی بڑے خبر رامپور سے اور رامپور میں جہاں سماجبادی پارٹے نے الیکشن کے بائیکارٹ کا اعلان کیا ہے جیل سے حامیوں کو لکھے لیٹر میں آزم خان نے کہا ہے کہ اگر اکھلیش یادو رامپور سے الیکشن نہیں لڑیں گے تو چناو کا بائیکارٹ کیا جائے گا آزم نے کہا ہے کہ رامپور میں چناو لڑنے لائک محل نہیں ہے خاص بات یہ ہے کہ رامپور میں آج ہی نومنیشن کا آخرے دن ہے اور سماجبادی پارٹے نے ابھی تک اپنے امیدوار کا اعلان نہیں کیا ہے خبریں تھیں کہ اکھلیش یادو تیج پرتابی یادو یا پھر نئی دلی کی پارلیمنٹری مسجد کے امام کو ٹکٹ دیا جا سکتا ہے ایسے میں فلا تصویر صاف نہیں ہو پائی ہے اور ناموں کو چرچہ لے کر اکھلیش یادو کے علاوہ جو نام چرچہ میں چل رہے ہیں اس کے بعد سے کہا جا رہا ہے کہ رامپور میں جو پارٹی کے حمایت ہے جو آزم خان کے حمایتی ہیں وہ الیکشن کا بائی کورٹ کر سکتے ہیں سماجبادی پارٹی نے الیکشن کا بائی کورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے دراصل جیل سے ہامیو کو لکھے لیٹر میں آزم خان نے کہا ہے کہ اگر اکھلیش یادو رامپور سے الیکشن نہیں لڑیں گے تو چناو کا بائی کورٹ کیا جائے آزم نے کہا ہے کہ رامپور میں چناو لڑنے لائک محل نہیں ہے خاص بات یہ ہے کہ رامپور میں آج ہی نومنیشن کا آخرے دن ہے ایسے میں دیکھنا بے آدھہم ہوگا کہ آج رامپور کے لیے نومنیشن بھرنے کے لیے کون امیدوار پہنچتا ہے کس کے نام کا اعلان کیا جاتا ہے یہاں کے جو محول ہے راجنیتک محول ہے اس کو دیکھتا ہوئے ہم لوگوں نے راشتی ادھاکش جی سے ہمارا پورے جلے سے پتنیزی منڈل گیا تھا اس سے جا کے ہم نے گجاریس کی ان سے کہ آپ یہاں سے رامپور سے چناب لڑیں لیکن ساعدہ ایسا ہوتا ہوا سمبب نہیں دکھائی دے رہا تھا اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ تو اپ چنابوں میں اتیا چار ہوئے ہیں وہ دوبارہ نہ ہوں اس لیے ہم سب لوگوں نے اس بات چناب سے بحیسکات کرنے کا نڑنے لیا ہے یہاں کی محلہ بوٹرس کو گالیاں پھر نہ دی جائیں لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی پھر نہ ہو پولنگ کے دن وہ بربریت کا تماشا اور پولنگ سے پہلے پارٹی ورکاروں کے خلاف جو کاروائی پچھلے دو چناب میں ہوئے ہیں اس پیڑا کو پھر ہمارے ورکار نہ جھے لیں ہم نے اس ماحول کو بہتر کرنے کیلئے راشتی ادھیاک جیسے کوشک گزارش کی تھی کہ وہ یہاں آئے لیکن ابھی تک اس میں کامیابی نہیں ملی ہے لیکن ان حالات میں ہم چناب میں جانا کچھ اتنے ہی سمجھتے ہیں اس کا بائیکارٹ کر رہے ہیں